نافع نے بیان کیا کہ فتنہ کے زمانے میں جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مکہ کے ارادے سے چلے تو فرمایا کہ اگر مجھے بیت اللہ تک پہنچنے سے روک دیا گیا تو میں بھی وہی کام کروں گا جو حدیبیہ کے سال میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا آپ نے عمرے کا احرام باندھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیبیہ کے سال عمرے ہی کا احرام باندھا تھا پھر آپ نے کچھ غور کر کے فرمایا کہ عمرہ اور حج تو ایک ہی ہے اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے بھی یہی فرمایا کہ یہ دونوں تو ایک ہی ہیں میں تو میں گواہ بناتا ہوں کہ عمرے کے ساتھ اب حج بھی اپنے لیے میں نے واجب قرار دے لیا ہے پھر مکہ پہنچ کر آپ نے دونوں کے لیے ایک ہی تواف کیا آپ کا خیال تھا کہ یہ کافی ہے اور آپ قربانی کا جانور بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 1813